آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت چینی مہنگی ہوئی تو اس وقت کے جو حکومت کے وزراء تھے وہ عوام کو قربانی کا درس دیا کرتے تھے ایک وزیر تھے علی مین گنڈاپور صاحب انہوں نے ایک دفعہ عوام کو کیا مشورہ دیا تھا ذرا سنیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہے اگر میں ایک چائے کے چمچ میں سو ادھانے ڈالتا ہوں تو اگر ادھانے کم ہو جائے تو کیا اپنی قوم لوگ بچوں کے لیے میری چینی مجھے کمیٹھی لگتی ہے میں سو ادھانے والے کھاتا ہوں آٹے کے تو اگر ادھانے والے کم کھالوں تو اپنی قوم کے لیے میں ادھانے والوں کی قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی حکومت آئی ایک کولیشن کورمنٹ تھی جس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور بہت سی دیگر جماعتیں ساتھ ساتھ تھیں اب وہ حکومت بھی ختم ہو چکی ہے اور بجلی کے علاوہ چینی اور تقریباً ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمتوں نے اپنی ٹرپل سینچری مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں چینی جو ہے وہ ڈبل سینچری مکمل کر چکی ہے اس صورتحال میں اب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ذمہ داری قسم پر ڈال رہے ہیں ذرا سنیں یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے اور نوید کامر صاحب چونکہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں ساری کی ساری ذمہ داری پی ایم ایلان نہیں اٹھا سکتی جو کامرس منسٹری ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس چیز کو امپورٹ کرنا ہے کس چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو اس کی اجازت وزارت تجارت نے ہی دی ہے اور انہی کی وجہ سے تابینہ بھی اس کو زیرے گوھر لاتی ہے تو اب ہم گفتو کے لیے زحمت دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید کامر صاحب جو شباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں وزیر تجارت تھے اور اس سے پہلے بھی وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں منسٹر فر پرائیوٹیزیشن بھی رہ چکے ہیں ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان کے نوید کامر صاحب بہت بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی لیکن اب جو صورتحال ہے مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو ذمہ داری مل کے نہیں لے رہے ہیں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور ایسن اقبال صاحب نے تو آپ کا نام لے کے ذمہ داری آپ پہ ڈال دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں چینی مہنگی کرنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد مجھ تو حیرت ہے کہ ایک سینئر سیسردان ایسا اقبال کئی دفعہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں جن کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اس قسم کی بات کریں پہلے چیز اجازت کہاں سے آتی ہے اجازت کیبینٹ دیتی ہے لیکن کیبینٹ ای سی سی کی ریکمینڈیشن بھی دیتی ہے ری سی سی کو ہیڈ کرتے ہیں فینانس مینسٹر اور اس میں باقی وزراء بشمول جو پلاننگ کے وزیر ہیں ایسا اقبال صاحب کومٹس کے وزیر اور مختلف اور وزراء بھی ہوتے ہیں اور پھر سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ اے یا بی یا سی میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیورجن ہے ایک چیز کا لیکن بات یہ نہیں ہے بات ہے کہ آیا یہ پیسلہ صحیح تھا یا غلط تھا اس میں بات کریں نا کہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی سرپلس کسی چیز کا ہوتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کر کے اس میں سے ملک کے لیے ذرہ مبالہ کمانا ہمارے پاس جتنا سرپلس تھے اور میں پاس نمبر سے میں اگر آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہمارے پاس جتنی ایکسپورٹ توٹال پردکشن جو اور جو کریوور طاک تھا وہ 8 بلین 247 344 میٹرک ٹنز تھا اس 8 8 میلینس میں سے صرف 250,000 جو ہے جو 3% ہے total production کا وہ export کی اجازت دی گئی اس میں سے پورا نہیں ہوا لیکن جتنا بھی ہو سکا اس کے برقص جتنا جتنے چینی سمگل ہوئی پاکستان سے وہ اس کے کوئی 6 گناہ کے قریب تو definitely ہوگی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ سمگل کرنا ٹھیک ہے اور export legitimately export کر کے بلک کے دی پیسہ کا مانا وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی درست بات نہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ production آج بھی آپ کے پاس stocks اتنے ہیں کہ اگر صحیح مانا میں smuggling نہ ہو اور جو hoarding ہے اس پہ crackdown ہو اور یہ چینی market میں آ جائے تو آپ کی prices بھی کم ہوں گی اور آپ کو import کرنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر ہم نے کھلا کھاتا چھوڑ دیا کہ بھئی جتنے بھی چینی چاہو آپ ملتے باہر لیکن ابھی بھی price differential ہے جس زمانے میں exports ہو رہے تھے اور وہ چھے مہینے پرانی بات ہے چھے مہینے پہلے export ہوئے اس کا market پہ effect آج کہہ دینا کہ آیا ہے یہ میں نے مجھے تو economics جتنی آتی ہے اس میں تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جب shortage تو تب ہوتی نا آج چھے مہینے کے بعد کیوں shortage نبیت